مائیہ کی نجر بچا کر انوچ پہنچا ہے کسی طریقے سے انوکمہ کو سچ بتانے لیکن اسی سمیں انوکمہ کا ایک فون آ جاتا ہے جو کہ گروکل سے ہے اور اس سمیں انوکمہ کے لیے گروکل سے امپورٹنٹ کوئی نہیں فون پہ انوکمہ کو بلایا جاتا ہے اور انوکمہ انوچ کی بات بیچ میں ہی چھوڑ کے گروکل کے لیے نکل جاتی ہے اس بات سے انوچ شاکڈ بھی ہے کہ اس نے اتنی مشکل سے سمیں نکالا اور انوکمہ بات کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی گروکل میں گروما انوکمہ سے کہتی ہے کہ آج اسے کوسٹیوم سٹرائی کرنے کے لیے آنا تھا لیکن وہ آئی نہیں انوکمہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ساری جمہداریاں تو چھوڑ سکتی ہے لیکن ماں کی جمہداری نہیں چھوڑ سکتی اور ماں پہ نکمہ کا لیکچر سن کے گروما کا بھی دل پگھل جاتا ہے اور وہ سمر کی شادی میں آنے کے لیے مان جاتی ہیں یہ سب دیکھ کے نکل کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے ادھر شاہ ہاؤس میں جب سب نکلنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو انوچ بہانہ بناتا ہے کہ اسے انکش کے سنگ کسی کام سے آفیس جانا ہے انکش پوری سمجھداری سے انوچ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور سیم بہانہ دہراتا ہے کہ انہیں کسی کام سے آفیس جانا ہے اس سیریل میں سب کے الگ دکھ ہیں جہاں مایہ کو لگ رہا ہے کہ کہیں انوچ انکمہ سے ملنے تو نہیں جا رہا وہیں برکھا کو لگ رہا ہے کہ اگر واقعی انوچ کام سے جا رہا ہے تو یہ ان کے لیے اور بڑی مصیبت ہے ادھر انوچ انکش کو راستے میں چھوڑ انکمہ سے ملنے کے لیے نکل جاتا ہے انوپمہ ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے تب ہی اس کے سامنے انوچ کی کار آ کر رکھتی ہے جو دیکھ کر انکمہ شاکڈ ہے انوچ اس کو کار میں بیٹھنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ آج اس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ سچ بتا کر ہی رہے انوپمہ بھی کار میں بیٹھ جاتی ہے اور دونوں مندی کے لیے نکل جاتے ہیں انوچ کی سچ بتانے پر انکمہ کا کیا ریاکشن ہوگا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں